کرونا وائرس اس وقت ساری دنیا میں اپنی اثرات پیدا کر رہا ہے لیکن میں اس وقت اس کے جو میڈیکل اثرات طبی اثرات کی طرف زیادہ بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا اس کے نفسیاتی اور معاشرتی اثرات کے اوپر تو اس کے نفسیاتی اور معاشرتی اثرات جو ہے نا بہت زیادہ انسان کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں کیوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا چلو یہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس نیایت اہم موضوع کی طرف آپ نے بات کرنے کا موقع دیا کرونا وائرس جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا کو اور پاکستان کو متاثر کر رہا ہے اور اس کی ویسے ہر آدمی پریشانی کا شکار ہے میں اس وقت اس کے اوپر اس کے طبعی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جتنے اثرات ہیں ان پر زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ بات کروں گا کہ اس کے ہماری نفسیات کے اوپر اور ہماری معاشرت کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں اس وقت مختصرا یہ ہے کہ کرونا وائرس کی ویسے ہماری پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے اس وقت ہر آدمی اپنے معاشرتی جو کنٹیکٹ ہیں سوشل آئیسولیشن کا شکار ہو رہا ہے ایک دوسرے سے اس کے رابطے متاثر ہو رہے ہیں اس کی زندگی کے معامولات متاثر ہو گئے ہیں کام کرنے والا آدمی اپنے کام سے متاثر ہو کے گھر میں بیٹھ گیا ہے گھر بچے اپنی پڑھائی سے متاثر ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا سونا جاگنا کھانا پینا اور سارے دن کی مصرفیات اتنی متاثر ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں دوسری بات کہ اس کی کرونا وائرس کے بہت سارے جو خطرات ہیں ان کی بہت ساری رپورٹس کی ویسے ہم ہمارے اوپر ترہ ترہ کے نفسیاتی اثرات ہو رہے ہیں ہر آدمی کے اوپر اس وقت معلومات کا ایک طرح کا فلڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت بہت طاعت ہے جس کی ویسے صحیح غلط معلومات کی ویسے صحیح غلط انفارمیشن کی ویسے ہر آدمی کنفیوزڈ ہے اور وہ بہت زیادہ ذہنی تناو کا شکار ہے جس کی ویسے اس کو گھبرات بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرات جب پیضہ ہوتی ہے تو پینک ڈیسارڈر کے بھی پینک اٹیک کے بھی کیسے رپورٹ ہوتے ہیں ان کی ویسے وہ نین کی اور کھانے پینے کے معاملات میں ان کے تبدیل ہوتی ہے اور چڑچڑاپن اور انجانہ خوف ابسیشنل تھارس جو بیماری کے مطلق اور مستقبل کے مطلق کہ اس چیز کا کیا ہوگا کیسے ہوگا اور اس کے انڈ کیا ہوگا ہر آدمی کے ذہن میں اس وقت تین سوال گردش کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا اور اس سے میں کیسے جان چھٹا ہوں تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریوائز اپنے معاملات کو ریوائز کرنا چاہیے اپنے زنگی کی سریعنویوں کو دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بے آہ بے مقصد اور بہت زیادہ غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مستند معلومات حاصل کریں اور بہت زیادہ اس کی اوپر آہ کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز کیسے ہے کس طرح ہے کیوں ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ آہ اپنے معاملات کو ریشیڈول کریں اپنے گھر کے اندر اپنی مصروفیات آہ کو ارگنائز کریں نین کا اپنا خیال رکھیں کئی لوگ زیادہ سو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ سونا بھی غلط ہے اور نین کم کرنی بھی غلط ہے بیلنس ڈائیٹ استعمال کریں جس میں سبزیاں پھل آہ زیادہ اور مرغن غزائیں کم ہونی چاہیے گھر کے اندر ایکسرسائز کا احتمام کریں واک ہو سکتی ہے تو وہ کریں ہلکی سی پی ٹی وزش آہ ڈبلی ایچو کی رکومنڈیشن یہ ہے کہ ایک جوان آدمی کم از کم تیس منٹ ضرور ایکسرائز کریں یا بچہ ہے تو وہ ایک گھنٹہ ضرور ایکسرائز کریں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے آزمائش ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے مدد چاہیں اور ہر وقت یہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع بھی کریں اور ایک اور بہت اہم بات جو اپنے فائدے کے لیے بھی اور معاشرے کے فائدے کے لیے کے یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے اردگرد اپنے عزیز و کارب اپنے پڑوسیوں کو غریب نادار لوگوں کو دیکھیں ان کی مدد کریں ان کی ہر لحاظ سے ہم معاشی معاشی مدد کریں ان کے علاج میں کھانے پینے کے لحاظ سے اور اللہ نے ہر انسان کو موقع دیا کہ جو اس کی بچت ہے وہ اس وقت صدقے کی شورت میں وہ دوسروں پہ خرج کرے جب دوسروں پہ خرج کر کے ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو اس بیماری کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے سید مختصرا یہ بتائیے گا کہ آزار کشمیز میں یا مجموعی طور پر یہ جو ایک وبا ہے اس کے انسانی ذہن کے اوپر اس اثرات جو پڑھ رہے ہیں میں نے ارس کیا کہ بہت زیادہ اس بیماری کے بارے میں پہلی بات ہوئی ہے کوئی کرید کرنا اس کے بارے میں سوچنا فکر مان کرنا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کتنی اموات ہو رہی ہیں اس وقت کیا سچویشن ہے کیا ہاں پھیلا ہو رہا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اس بیماری سے احتیاط کے لحاظ سے جو ذاتی طور پہ اور اپنے گروپ کے سیکل میں معاشرے کے طور پہ جو فرائز ہے وہ پورے کریں وہ اتمام کریں ضرور اپنے آپ کو جو کانٹیکٹ ہے دوسروں سے محدود کریں ہاتھ ملانا دوسروں سے ٹچ کرنا گلے ملنا اجتماع میں جانا چاہے وہ مذہبی اجتماع ہو گھر کے اندر آپ مصروف رہیں اپنے بچوں کے ساتھ ریئرگنریز رکھیں اپنے آپ کو اس موقع کو فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو مسپس سرکرمیوں میں رینج کریں آپ مصروف رکھیں گھر کے اندر گارڈننگ کریں جس طرح میں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی ٹائم آف گزاریں کئی بچے چھوٹے بچے تنگ ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ انجوائی کریں اور جو ہم چھوٹیوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹی ہوگی تو یہ کام کریں گے ہم اپنے بقایا کاموں کو ان دنوں میں ریاگنائز کر کے وہ پورا کر سکتے ہیں اور گھر والوں کی طرف زیادہ شفقت سے توجہ کر سکتے ہیں ہر وقت بیماری کے بارے میں ڈسکیشن کرنا سوچ بچار کرنا وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے ہمارا ذمہ اپنی اعتیاد کرنا ہے اور اللہ کی طرف اجیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے گا جو بہت زیادہ بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے منفیسات کیوں ہوں گے لوگوں میں اس میں جو زیادہ فکرمندی زیادہ تشویش کا شکار ہونے کی وجہ سے ہر وقت ذہن میں تناؤ رہے گا اور اس کی وجہ سے ایک تو نین کی کمی بے چینی گبرات الجن چچڑا پن مایوسی خوف انجانہ خوف کے اب کیا ہوگا یہ ہمیں ہمارا سونا جاگنا معاملات کو تنگ گریے گا نمبر دو اس کے علاوہ ہماری جسمانی صحت پہ بھی اس کے بہت برے سرات ہیں کوئی بلیڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کا بلیڈ پریشر ڈسٹاب ہوگا شوگر کا مریض ہے تو شوگر کا کنٹرول اس کا ڈسٹاب ہوگا اس کے علاوہ اس کے جسم میں دارد بے چینی اور ترہ ترکی اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں لہٰذا جو کام ہمارے کرنے کا اس حد تک فوکس رکھیں اس سے ہٹ کے بہت زیادہ فکر اور اس بیماری کے بارے میں الجن کا شکار ہونے سے بچے